ایتر ایک برہمن کان کے چرے ویتی چرے ویتی سے چونزے کے اقوال تک کا سفرکتائے کر رہے تھے یہ جو یہ کا منطر ہے اسے مارٹین لوتھر نے بھی ایک جگہ لکھا اور کتے پیارے لفظوں میں لکھا چلو دوڑو دوڑ نہیں سکتے تو چلو اور چلتے رہو چل نہیں سکتو تو رینگو اور رینگتے رہو لیکن ہمت نہ ہارو یہ وہ درشن ہے اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ سب ہے مگر اردو شاعروں نے اس سے پہلے رام نائک جی کے بارے میں کیا سوچا تھا اب کیا سوچ رہے ہیں اس لیے لکھنو والو یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شیر میں اس وقت پڑھتا ہوں کہ چلے چلو جہاں لے جائے ولولا دل کا دلیل راہ محبت ہے فیصلہ دل کا جب شیر پڑھا جاتا ہے تو تعلی وجائی جاتی ہے لکھنو میں شیر اٹھایا جاتا ہے آئیے ایک ایسی شخصیت محترمہ پروفیسر آصفہ زمانی پروفیسر ایمیریٹس پد مشری اور ہمارے شعبہ فارسی فارسی ڈپارٹمنٹ کی صدر اور پروفیسر اور ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کی صدر پروفیسر شیمہ رزوی کی والدہ ایگرامی اور کم سے کم چالیس کتابوں کی مصنفہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک کوئی کہکشاں سے نکل گیا یہ میرے لئے ماں کے برابر ہیں اور ماں کی دعائیں ہی بہت ہوتی ہیں چند جملوں میں دعائیں دیں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا گورنر صاحب پہ اظہر خیال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلی جناب محترم رام نائک جی گورنر اتر پردیش منش پر بیٹھے ہوئے مہمانان خصوصی اساتید محترم خزار گرامی چونکہ پانچ منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے شروع ہی میں بتا دیا تھا پروفیسر نیر نے لہٰذا میں اپنی بات کو تبیل نہیں کروں گی جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ تو میں لکھ چکی ہوں اخبار میں آپ پڑھ لیجئے گا لیکن جس وقت بھائی وقاہ رزوی صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ آپ کو گورنر صاحب کی کتاب پر اظہر خیال کرنا ہے تو آپ یقین جانئے میں عجیب کشم کشم مبتلا ہو گئی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کا کچھ ہیولہ ہوتا ہے اس نے مجھے روب میں لے لیا اور میں نے سوچا کہ میں نے اب تک اتنی کتابیں لکھیں اتنی تقریضیں لکھیں اتنے تفسریں لکھیں میں نے کسی گورنر صاحب کی کتاب پر تو کوئی تفسرہ نہیں لکھا کیسے لکھوں گی تو میرے وہ باقیہ یاد آ گیا کہ میری ایک ٹیچر نے جنہوں نے مجھے بچپن سے فرس کلاس سے لے کے انڈر تک پڑھایا تھا جب میں پرشن ڈیپارٹمنٹ میں یہاں لکھنو یونیورسٹی آئی تو اس وقت انہوں نے پرشن میمے کرنے کے لیے فارم داخل کیا اور وہ ان کی اگزامنر میں ہوئی تو میں نے سوچا میں اپنی ٹیچر کو کیسے نمبر دوں ارے سو میں دو سو بھی دے دوں تو کم ہے لیکن کیا کروں ایک ہفتے تک میں قلم روکے بیٹھی رہی اور میں نمبر نہیں دے سکی بڑی مشکل سے جئے گڑا کر کے پتہ نہیں کتنے نمبر میں نے دیئے اور وہ بھی بہت سوری بولتے ہوئے تو یہی علم اس وقت ہوا جب بیقاریزوی صاحب نے گورنر صاحب کے اوپر لکھنے کے لیے مجھ سے گزارش کی اور کتاب بھی ساتھ میں بھیج دی حالانکہ گورنر صاحب نے اس کے افتدام میں ہمارے پورے لکھنوں کو بلایا تھا مدو کیا تھا لیکن دور سے اس کے درشن ہوئے تھے جس وقت وہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے دیکھا ایک سادہ سا انسان دھوتی کرتا اور ایک معمولی سی باسکٹ پہنے ہوئے چپل پیروں میں اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تاثرات کیا ہوں گے انس کے صرف قدم نظر آ رہے تھے قدموں پہ جیسے ہی میری نگاہ پڑی میں نے کہا یہ ہے چرہویتی چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو مستحکم قدم جمع ہوئے قدم اس وقت مجھے اپنے شوہر عزاز رزوی ایکس منسٹر کے وہ الفاظ یاد آئے کہ انسان اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا گیا ہے چرند و پرند شجر و حجر پہاڑ و دریار سب پر بھاری ہے سرب و پری ہے انسان اس لئے انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو اسے بن کے دکھانا بھی تو چاہیے اسے کچھ کر کے اپنی شناخت اپنی پہچان بھی تو بنانا چاہیے ورنہ جینے کو تو جانبر بھی جی لیتے تو اس وقت مجھے ان کے وہ الفاظ یاد آئے جو کہا کرتے تھے کہ اپنی شناخت بنو اور یہ وہ شخص ہے جو ثابت قدم ہو کر آگے بڑھ رہا ہے آج اس نے اپنی شخصیت کی پہچان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیئے چرہویتی پڑھ کر تو دیکھئے اس میں جھاک کے تو دیکھئے پھر پتا چلے گا آپ کو کہ یہ کیا ہے شخصیت اس میں کیا لکھا ہے وہ تو میں دھوراؤں گی نہیں کیونکہ میں تو لکھ چکی ہوں صرف دو باتیں میں نے بچا کے رکھیں تھی جو یہاں کہنا چاہتی تھی میں وہ میں کہنے جا رہی ہوں پہلی چیز یہ کہ گورننس صاحب نے جب یہ ذکر کیا کہ ہم لوگ کار سے جیپ سے سفر کر رہے تھے اور ایک صاحب جو میرے بیچ میں بیٹھے تھے وہ کنارے آ کے بیٹھ گئے مجھے ہٹا کے مجھے بیچ میں بٹھا دیا جیپ کلٹ گئی اور وہ شخص جو کنارے بیٹھے تھے ان کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی اور گورنر صاحب کی ریڑ کی ہڈی میں اتنی زبردست چوٹ لگی کہ دیڑھ مہینہ تک وہ بھاری بھرکم لوہے کا ٹریکشن لیے گھونتے رہے لیکن رکے نہیں یہی تو کمال کی بات ہے ارے میرے بھی گردن میں درد ہوتا ہے میں بھی ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ٹریکشن دے دیا میں بھاگی چیف تو ہی میں نے کہا لیلہ مجھے ٹریکشن مت دیجئے کڑوی سے کڑوی دوا دے سکتے ہیں آپ میں کھا لوں گی لیکن ٹریکشن نہیں لوں گی وہ شخص ڈیڑھ مہینے تک لوہے کا بھاری توگ گلے میں ڈالے کام کرتا رہا کتنی سخت قوت ارادی تھی اس میں آپ سوچئے ذرا اور دوسرا واقعہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا وہ تھا کینسر کا وہ مرض کہ نام لیتے ہوئے بھی نام بھی لیتے ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں وہ بڑی بیماری نام نہیں لیتے مارے دردے لگتا ہے موت سامنے آنکھیں کھڑی ہوگی جس وقت پتا چلا ہوگا ہمارے گورنر صاحب کو کہ وہ اس بیماری میں مبتلہ ہیں کسی کو پتا چلے تو کیا آدھی موت اس وقت باقی نہیں ہو جاتی لیکن آپ نے جس حوصلے سے اس کا مقابلہ کیا جس قوت ارادی کا ثبوت دیا اور موت کو شکست دے دی موت ہی تو وہ چیز ہے جس پر قابو نہیں ہے انسان کا دنیا کو ہم فتح کر سکتے لیکن موت کو فتح نہیں کر سکتے اور آپ نے اپنے قوت ارادی کی بدولت موت کو شکست دے دی تو پہلا جنم تو وہ تھا جس وقت آپ کو ٹریکشن ڈال کے کام کر رہے تھے اور اس کو بونس کی زندگی آپ نے لکھا نہیں یہ دوسرا جنم ہے بلکہ تیسرا جنم ہے پہلا جنم تو آپ لے ہی چکے ہیں دوسرا جنم آپ نے اس وقت لیا جب آپ ٹریکشن لے کے چل رہے تھے اور یہ تیسرا جنم ہے خدا کرے کہ آپ کی عمر ہزاروں سال ہو آپ نے تیسرا جنم لیا ہے اور آج ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ کا شکر احسان ہے ایسے شخص کو میں اگر کوئی ٹائٹل دینا چاہوں اور خطاب دینا چاہوں تو کیا کہوں گی میں اسے کہوں گی مرد آہن آئیرن مین لہ پرش گوڑنر صاحب یہ چھوٹا سہدیہ ہے وہ بھول کیجئے میری طرف سے گوڑنر صاحب مرحبا زندگی